اسرائیل نے ایران کا جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے ہم اللہ کے فضل و کرم سے خود انڈیا سے کئی درجے اچھی صلاحیت رکھتے ہیں ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے ہمارے پاس دنیا کی میں آپ کو بتا دوں آپ انڈیا کا نام لے رہے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ الحمدللہ دنیا کی بہترین افواج موجود ہے بھارت کے ریلیشنشپ ایران کے ساتھ بھی بڑے سٹرونگ ہیں اور اسرائیل کے ساتھ ان کے ڈیفنس ایگریمنٹ بھی موجود ہیں اس وقت ایران کے اندر ہیں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے ایران کو بھی غازہ کی طرح بنا دیا جائے گا ایران کو اس کی پرائیس پی کرنا پڑے گی اسرائیل ریٹیلیٹ کرے گا ہم ایران کو سپورٹ کریں گے تو ہم سب بھوکے مر جائیں گے ہم نے آئے میں کرزہ نہیں دے گا ہم انہی کا پس نراز کریں گے جنگ سے کبھی بھی مسئلے ہن نہیں ہوئے جنگ سے ہر دفعہ جب بھی جنگ لگی ہے کہ جو حاملہ وہ کریں گے اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ جو وہ ایک ایسا اتحاد بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ریجنل کوالیشن تو وہ تو ہمیں پہلے ہی نظر آیا کے ایف سی وغیرہ مکنونل وغیرہ جتنی بھی یہ مسئلوات ہیں ان کا بالکل بائی کارڈ کر کے ان یہودیوں کو کمزور کرنا چاہیے اسی پیسے سے یہ ہمارے مسلمان بائیوں کا خون بہا رہے ہیں اگر ہم لوگ باہر سے لیتے ہیں تو ہم دیتے بھی ہیں ہمارے یہاں سے باہر کچھ نہیں جاتا ہمارے یہاں سے بھی تو باہر چیزیں جاتی ہیں اٹیک ہوگا تو جان جائے گی تو اپنے پیارے بچھڑیں گے ہم سے تو اس کا حل یہی ہے کہ رام سکون سے پیار محبت سے چیزوں کو حل کیا جائے آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو اسرائیل کی طرف سے ایک نئی دھمکی آئی ہے اسرائیل کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے اس کا بدلہ یہاں پر اسرائیل لے گا حالانکہ اس میں یہ نہیں بتایا گیا ہے جس پرکار سے ایران نے کہا تاکہ ہم 48 سے بہتر گھنٹوں کے اندر حملہ کریں گے حالانکہ وہ تھوڑے بہت لیٹ ہو گئے لیکن انہوں نے حملہ کر دیا اسرائیل کی طرف سے ایسا کوئی ٹائم وغیرہ نہیں بتایا گیا ہے لیکن اسرائیل نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا اس کے اوپر پاکستانی پبلک کا جو ریاکشن آ رہا ہے وہ کافی مجدار ہے ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایسی سیٹویشن میں پاکستان کی کیا رد عمل ہے یا پاکستان کا کیا پولیس ہی ہونی چاہیے پاکستان کی پولیس ہی ہونی چاہیے کہ اس کو ایران کو سپورٹ کرنا جائے لیکن ہم یہ کر نہیں سکتے اگر ہم ایران کو سپورٹ کریں گے تو ہم سب بھوکے مر جائیں گے ہم نے آئیے میں کردہ نہیں دے گا ہم اہم ہم اہم ہم نراز کریں گے وہ نہیں ہم کر سکتے آپ نے بولا عرب ممالک کو شرم کرنی جائے آپ نے اس اینس میں بولانا کہ ان کے پاس یہ تھوڑے سورسی زیادہ ہیں ان کے پاس سورسی زیادہ ہیں ان کی سنی جاتی ہے لیکن وہ پہلے تسلیم کرنے جا رہے تھے سعودیہ نے تو شاید کر بھی لیا یہ بھی تسلیم کرنے جا رہا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے پہلے عملہ کیا تاکہ یہ عرب ممالک یہ دھڑا دھڑا اس کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں تو یہ ہمیں بولنا جائیں اچھا ایک اور چیز ہے آپ نے جو بولا نا انہیں شرم کرنی چاہیے وہ شاید یہ سوچتے ہوں کہ پاکستان کو شرم کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان کے پاس تو اسٹرامک پاور ہے ہم ہمیشہ یہ ہی بتاتے ہیں کہ پوری دنیا کے اسلامی کنٹریز کے ٹھیکے دار ہم ہیں کیونکہ ہمارے پاس اٹامک پاور ہے اٹامک بام ہے تو پھر وہ یہ سوچتے ہوں یہ نہیں سوچا جائیے ساری دنیا کو پتا ہے ہمارے پاس اٹامک پاور ہے لیکن ہم کتنے کوئی طاقت ہو رہے ہیں یہ ساری دنیا کو پتا ہے اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کسی کو بھی پوچھ لیں پاکستان ہے کہ ایڈمی طاقت ہے تو کیا آپ اس کا کیا دیکھتے ہیں صورت دنیا میں وہ کہتے ہیں یہ بکاری ہیں جیسے نریضہ موری کہتا ہے کہ یہ کشکول لے کے پھرتے ہیں جیسے ہمارے پی ایم صاحب کہتے ہیں کہ ہم نہیں جاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ یہ تو مانگ لیں آگئے ہیں تو ایسی سیچویشن میں ہم کہیں کہ ہم اسکولر لکار دیں گے ہم یہ کر نہیں سکتے وہ ہی میں کہہ رہا ہوں اٹامک پاور ہونے کا فائدہ کیا جو ہم ہمیشہ سے ہمیں سکول میں بتایا جاتا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہم نے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ ملعب ہم سے ڈرتی ہے اسلامی کنٹریز کو ہم نے محفوظ رکھا ہے ہم اسلامی سوپر پاور ہیں بلکل یہ ایک بیانیاں ہیں جیسے مطالعہ پاکستان میں اور بھی بہت سارے بیانیاں گڑے ہوئے اچھا انڈیا کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے ان کے فارم نیسر نے یہ بولا ہے کہ بھئی یہ جنگ رکنی چاہیے ایران ہو یا اسرائیل ہو انہیں بیٹھ کے یہ ان محفوظوں کا حل نکالنا چاہیے کیا ان کی سٹیٹمنٹ سے اگری کرتے ہیں آپ کے مطلب یہ ایسا ہونا چاہیے یا جنگ بڑھنی چاہیے جنگ بڑھنے کیا کبھی کوئی نہیں ہوتا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ فلسطین کو سائیڈ پیک کر دیں ان کو ان کا بارڈر دے دیں ان کو ان کے ازادی دے دیں اسرائیل نے ایران کا جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اسرائیل نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ایرانی حملے کا حملے کی صورت میں ہی جواب دے گا یعنی ایران نے حملہ کیا ہے اسرائیل پر اب اسرائیل اس حملے کا جواب دے گا اس کے لیے تیاری کر لی گئی ہے اور ایران نے وان کیا ہے کیا ہی تھا لیکن اب اسرائیل نے وان کیا ہے اسرائیل نے وان کیا ہے ایران کو کہ you will pay the price اسرائیل کا کہنا ہے کہ it will exact the price اور اس کے لیے یہ کیسے سامنے آیا کہ اب ایران کے اس حملے کے بعد اسرائیل retaliate کرے گا کہ اس وقت سکائی نیوز سے لے کر اور the independent تک یہ خبر چل رہی ہے کہ اسرائیل کی war cabinet کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس war cabinet میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایران کو اس کی price pay کرنا پڑے گی اسرائیل retaliate کرے گا ایران کو حملے کا جواب دے گا بہت قرارہ دے گا لیکن کس time دے گا when the time is right تو آپ کے سامنے اب جو نئی developments ہیں وہ رکھ دیتے ہیں آپ نے دیکھ لیا ہم نے آپ تک تمام خبریں دستی کی دستی فوراں پہنچائیں کہ ایران کے حملے سے پہلے اور اس کے بعد کیا کچھ اب تک ہو چکا ہے جتنی بھی ہم details ہیں وہ آپ جانتے ہیں لیکن اب کیا ہوا ہے اب یہ ہوا ہے کہ ایران کے حملے کے بعد جو اسرائیل کی war cabinet ہے اس کا ایک سیشن ہوا ہے ایک بڑا اہم اجلاس ہوا ہے اور اس میں منسٹر بینی گینٹس جو کہ former head of the military ہیں اسرائیل کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ the campaign is not over اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اب اس کو conclude کر دیا جائے اب ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے ہم نے بدلہ لے لیا اور ہم اس سے زیادہ retaliate نہیں کرنا چاہتے اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ اسی طرح آگے بڑے اس issue کو اب ختم ہو جانا چاہیے یہ ایران کی طرف سے کہا گیا تھا یعنی ایران اب یہ چاہتا ہے کہ جو اس نے کر دیا جیسا کہ اس نے کہا کہ اس نے revenge لیا جو کہ اس کی consulate پر حملہ ہوا تھا دمیسکس میں تو اب اس نے کیونکہ یہ کر دیا ہے تو اب اس کا یہ بات ختم ہو گئی لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی کیونکہ اسرائیل کی جو war cabinet کی meeting ہوئی ہے اور اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے بھی اس meeting کو attend کیا ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ the campaign is not over کیا لگتا ہے کہ یہ جو دنیا کی جنگ ابھی چھڑ گئی ہے اسرائیل اور ایران کی یہ کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے یار ابھی تو یہ حالات جو ہیں مزید کشیدگی اختیار کر رہے ہیں کیونکہ اسرائیلی جو فوج ہیں اور ان کے جو صفیر ہیں انہوں نے جب آپس میں ایک meeting کی ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی انہوں نے الہاق کیا اس بات پہ کہ وہ جوابی کاروائی دیں گے وقت کا تائین نہیں کیا گیا کب کریں گے کس طرح کریں گے کیا operation ہوگا یہ سب چیزیں نہیں decide کی گئی لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے ایران کو بھی غازہ کی طرح بنا دیا جائے گا اس طرح کی وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور جوابی کاروائی کا اندیشہ لگایا جا سکتا ہے تو آئے ہوپ دوستو آپ کو کوئی ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور دوستو ویڈیو کیوں لے کر بات کریں اس سے پہلے میں آپ سے اپنا پوائنٹ ہوپ یو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جنگ سے کبھی کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا اس سے پہلے اسرائیل نے ایران کی ایمبیسی پر جوہنا حملہ کیا تھا اور امریکہ نے بھی اسرائیل کو یہی کہا ہے کہ آپ کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے آپ کا جو اے ڈیفینس سسٹم تھا اس نے آپ کو بچا لیا ہے تو اب آپ کو رکھ جانا چاہیے اور میں بھی اگر میرا پشنل اگر پوائنٹ ہوپ یو اگر میں کہوں تو جنگ سے کبھی کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے جو کچھ بھی مسئلے ہوئے ہیں جو کچھ بھی مسئلے چل رہے ہیں ان سب کو باتچیت کے جریعہ حل کرنا چاہیے اور آگے کسی بھی پرکار کی کوئی بھی دنیا کوئی بھی ملک وہ اپورڈ نہیں کر سکتا ہے تو یہاں پر جو بھی معاملات ہیں ان کو بیٹھ کر حل کرنے چاہیے اگر ہم ویڈیو کو لے کر بات کریں تو یہاں پر آپ نے پاکستانی پبلک کا ریاکشن بھی دیکھا ہے جہاں پر پاکستانی پبلک سے سوال کیا گیا کہ پاکستان اسے سمجھ میں کیا کر سکتا ہے تو دیکھیں پاکستانی پبلک کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے جو امریکہ کہے گا وہ ہی پاکستان کو کرنا ہے کیونکہ امریکہ کی بدولتی پاکستان چل رہا ہے اگر وہ امریکہ کو ناراج کرے گا ادھر امریکہ آئیم اپ کو منع کر دے گا تو پاکستان کو پیسہ ملنا بند ہو جائے گا تو بیسے ہی پاکستان کی جو ہے نا وہ برے دن چل رہے ہیں اور اس میں پھر قریبی میں آٹھا گلہ ہو جائے گا تو پاکستان تو کوئی قدم اٹھا نہیں سکتا ہے اس کے علاوہ اسرائیل کو لے کر بات چیت کی جارہے ہیں اسرائیل کے اندر جو میٹنگ ہوئی ہیں دیفنس کو لے کر اس میں یہاں پر یہ جو ہے نا یہ بیان نکل کر آیا ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ بدلہ جرور لے گا اسرائیل حملہ جرور کرے گا لیکن پھر میں ایک بار کہوں گا کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہے یہاں پر جو بھی معاملات ہیں بیٹھ کر حل ہونے چاہیے تاکہ دنیا کے اندر سانتی بنی رہے دنیا کے اندر پروگریس ہوتی رہے باقی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تک تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دنیا